جو آدمی پشاور کی چوہیں نہیں مار سکتا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ لاہوری شیروں کا ساتھ میں چلے گا مینہ صاحب آپ گھر نہیں جائیں گے آپ جیل میں جائیں گے فرنزک ٹیسٹ کے لیے بھی تیار ہیں دوپ ٹیسٹ کے لیے بھی تیار ہیں جائز ہے یا نجائز ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کو بھی کروانا پڑے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال اپوزیشن پارٹیز کا آج اجلاس تھا پینامہ پیپرز کے بعد جو صورتحالے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اپوزیشن پارٹیز اس وجہ سے ملی تھی کہ ایک اتفاق ہو جائے تمام جماعتوں میں کہ اس کیس میں پینامہ کی جو جوڈیشن کمیشن ہے اس کیس میں آگے کیسے بڑھنا ہے چند نکاتیں جن پر اتفاق ہوئے تمام جماعتوں کے درمیان جو اب سے کچھ دیر پہلے کائرہ صاحب نے آکے ٹیلیویجن پر بتایا انہوں نے کہا ایک تو اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ وزیراعظم اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے جب سے یہ پینامہ کا سکینڈل سامنے آیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمز آف ریفرنس جو کہ حکومت نے بنائے ہیں ان کو تمام جماعتوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اس چیز پر اتفاق ہوا ہے کہ پنامہ پیپرز میں جتنے لوگوں کا نام ہے سب کی تحقیقات ہوگی لیکن تحقیقات کا آغاز نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل ایک پھر اجلاس ہوگا جس میں میمبرز بیٹھیں گے اپوزیشن کے اور وہ ٹرمز آف ریفرنس جو ذابطہ کار ہے کہ کن نکات پر یہ جوڈیشن کمیشن کام کرے گا اس کو تیہ کرنے کے لئے اپوزیشن کا اجلاس کل پھر ہوگا اور یہ تمام باتیں آپ سے کچھ دیر پہلے کائرہ صاحب نے آ کے بتائی ہیں ہر پارٹی نے اپنا مجلزوہ پیش کیا اور اس میں جو نکات تھے جو ٹیو آرز تھے ان کو سامنے رکھا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک اہم نکتہ ہے جس پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے دونوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب استیفہ دیں جب یہ انکوائری کا آغاز ہوگا تو وزیر آزم صاحب سیٹ آسائیڈ ہو جائے یعنی کہ استیفہ دے کے کسی اور کو پی ایم ایل این میں سے جو ہے وہ بنا دیا جائے وزیر آزم یہ دونوں پارٹیز کا اتفاق ہے دونوں پارٹیز جو اپنا ریکمینڈیشن لیٹر دیا تھا انہیں نکتہ موجود ہے لیکن ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو دوسری پارٹیز تھی اس میں آج اس اجلاس میں ان کا اتفاق نہیں ہوئے جن میں ایم کیوم بھی ہے اور این پی ہے جس کی مزید تصدیق ہم کریں گے اسی پروگرام میں ان تمام ایشوز پر بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے ہمارے ساتھ آج میں انوشہ رحمان صاحبہ پی ایم ایل این سے آپ کے تعلقے منسٹر ایٹی کی بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ممبر نیشن سنڈی پاکستان طریقہ انصاف مراد صحیح صاحب موجود ہے آپ کل بہت شکریہ مراد پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اور کچھ ہی دیر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کمہ زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں ایک جو اتفاق رائے آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان نظر آ رہا ہے مراد وہ ہے ریزگنیشن والا معاملہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ باقی پارٹیز اس پر متفق نہیں ہیں اور اسی لیے اس نکتے کو ڈسکس نہیں کیا کائرہ صاحب نے بار بار سوال بھی پوچھا گیا صحافیوں کی طرف سے لیکن اس پر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسا کہ ابھی آپ پریس کانفرنس میں سن رہے تھے کائرہ صاحب کو کہ ابھی جو ٹیو آرز کی جو ایک کور کومیٹی بنی ہے وہ کل پھر ملاقات کری گا اور تمام اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے وہ مل کے جو پورا ان کا ایک ٹیو آرز کیا ہوں گے اور کس کی اوپر بات ہوگی وہ سارا لوگوں کے سانے پیش کریں گے دو تین چیز ہے جس پر اتفاق ہو چکا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ جنوان ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پرام منسٹر اور ان کی فیملی کے اوپر الزام لگا ہے انہوں نے گھر میں بیٹھ کی جس طرح کے ٹیو آرز دیکھ کر کے اور خط لکھ دیا تو ظاہر ایسی بات ہے کہ جتنی تحقیقات ہوں گے کیونکہ ابھی تک جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اقبالی جرم تو ہو چکا ہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو الزام ہی ہے تو ابھی تو دو چیزیں ہم نے ڈونگی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ پاکستان سے کس طرح گیا تو یہ دو سمپل سوالیں میرے خواہ سے اس میں اتنی لیکن یہ جو ریزگنیشن والا معاملہ ہے اس پر آپ کو لگتا ہے اس میں ہماری جو آرگومنٹس ہے وہ تو آپ کل پتا چل جائے گا کیونکہ پھر کومیٹی بیٹھ رہی ہے لیکن ایک سی جو ہے وہ ہم کیا سماتے ہو جو پیپر پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ پرائم منیشنر کی فیملی کے اوپر الزام لگا ہے ان کے اوپر الزام لگا ہے تو وہ جوڈیشن فیمیشن جو ہوگا تحقیقات کی طرف بڑھیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایپ آئی ایسے نیپ سے ایپ بی آر سے اور باقی جتنی اداریں ہیں انہی کے ضرور تحقیقات کروائے گی تو جب ملکہ سب سے بڑا پبلک آفیس ہولڈر بھیٹے گا اور ان کے اوپر الزام ہے یہی مطالبہ آپ نے دھرنے کے وقت بھی کیا تھا کہ وہ سائیڈ میں ہو جائیں کیونکہ تحقیقات انہی اداروں نے کرنی ہے اور پھر آپ نے یہ بھی مطالبہ کہا کم سے کم تیس دن کے لیے ہو جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تحقیقات نہیں ہوتے کیونکہ اصل انداز ہو سکتے ہیں اور وہ ظاہری سی بات ہے کیونکہ اداری آپ کے انٹر آتے ہیں یہ جو اسطیفے والا مطالبہ تحریک انصاف تو پہلے دن سے ہی کر رہی ہے اور اس پر عمران خان صاحب وہ دیگر رہنما جو ہے تحریک انصاف کی وہ کیا کہتے رہیں ذرا سنیے پیپلز پارٹی اس موقف پہ نہیں تھی لیکن پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف تبدیل کیا ہے ہم نے دیکھا دو روز پہلے کشمیر میں جب جلسہ ہوا تو وہاں پر بلاول بھٹو زداری صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی اور پھر پیپلز پارٹی کی جو دیگر رہنما ہے جو سینئر رہنما ہے انکلوڈنگ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بھی بلاول بھٹو صاحب کی اس بات کو انڈورز کرتے ہیں ذرا سنیے کہ پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما میں کیا بات کیے اس پر جب تک اینما لیگز کے خلاف تیکی خاتھ ہوں آپ استیفہ دے میرے لیڈر کی مطالبہ ہے وہی میرا مطالبہ یوسف رضا کو آپ نے کھا تھا کہ استیفہ دے دو وہ اس نے دے بھی دیا اب کچھ بھی دے دے مصطافی ہوں اگر سپریم کورٹ آپ کو بری کر دے تو آپ واپس آ جائیں نہیں تو گھر جائیں جی انوشہ رحمان صاحب مختلف بات یہ ہے دھرنیا جو پچھلا دھرناتہ تحریک انصاف کا ریکنگ کے حوالے سے اور اس کیس میں کہ پیپلز پارٹی بھی وزیر آزم صاحب نواز شریف سے استیفہ کا مطالبہ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم تو کیا ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ استیفہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسے کیا فرق پڑ جاتا ہے انہوں نے دھرنے کے دوران بھی مطالبہ کیا تھا تو مطالبے کرنے سے جس نے بھی کیا ہو اس بات سے فرق کیا پڑتا ہے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف الحمدللہ پاکستان کے وزیر آزم پی ایم ایل این کے ووٹ سے بن کے آئے ہیں اور پی ایم ایل این کے ووٹر نے پرائم منسٹر نواز شریف کو وزیر آزم بنایا ہے تو یہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں کسی کی تیس ہے پارلومنٹ میں ریپیزنٹریشن کسی کی انتیس ہے کسی کی چھوٹیز ہے مطلب یہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں کریں یہ کہنا چاہتے ہیں کہتے جائیں اس بات سے فرق کیا پڑتا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر یہ تمام پارٹیز جو کہ آج اجلاس میں موجود تھی کل ایک پیچ پر آ جاتی ہیں کہاں اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا اور وزیر آزم صاحب کو کمیشن بنوائی جائے پرائیم منسٹر نواز شریف نے آلریڈی یہ اناؤنس کیا تھا کہ کمیشن بنے گا 1956 اکانون کے تحت بنے گا اور ریٹائر ججز کے نیچے بنے گا ان کی بات سنی گئی اور پرائیم منسٹر نے سٹنگ سپریم کورٹ جج کو حاضر سرویس جج کے نیچے کمیشن بنانے کے لیے عونروربال چیف جسٹس کو خط لکھ دیا اس کے بعد انہوں نے ایک نیا موقف لے لیا اب ان کے موقف تو بدلتے رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے شہزاد کہ جو ٹیو آرز اس وقت بنے ہیں یہ ٹیو آرز ان سب کو ہٹ کرتے ہیں ایشو یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کو تو کوئی ایشو نہیں ہے انہوں نے تو اپنے بچوں کو بلکل اعتصاب کے لیے چیف جسٹس کے سامنے ان کی کمیشن کے سامنے پیش کر دیا ہے اچھا مطلبہ جو ایک چیف جسٹس جو کمیشن بناتے ہیں وہ سب سے پہلے پرائیم منسٹر سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو حاضر ہیں آپ خود پیش کریں گے یا چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہوگی کہ وہ پہلے کس کو بلاتے ہیں دیکھئے ابھی تو انہوں نے کمیشن بنا کہ اس کو تیہ کرنا ہے اتنے روڈ اٹکا دی ہیں لوگوں نے اتنا انہوں نے شور مچا دی ہے کہ میں تو اس وقت یہ سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ وہاں سے اب چیف جسٹس صاحب کو موقع تو دیں آپ انہیں آپ انہیں کمیشن کو بنا رہے دیجئے وجہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کا کمیشن بناو میں وجہ بہت اچھا سوال شہزاد آپ نے ماندہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے حلو یا سڑکوں پہ حلو شہزاد آپ نے یہ تنی خوبصورت بات کی اس کا مجھے جواب دینے دیجئے مجھے خود نہیں پتا مجھے خوبصورت بات کی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیو آرز بن گئے ہیں اس ٹیو آرز کے اندر کیونکہ انہوں نے ہم پہ دو تین الزامات لگائے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ نے کمیشنز لیے کیک بیکس لیے آپ نے لونڈ رائٹ آف کروائے آپ نے یہ سارا پیسہ پاکستان سے پھر آفشور کمپنیز میں بھیج دیا جو منی لانڈر کر کے کیا آپ نے ہم پہ یہ الزام لگے ہیں نا ہم نے ان سارے الزامات کو چلچہ کیا اور اس کو ٹیو آرز کی شکل دے دی پرائم منسٹر نے اس میں پیپل آف پاکستان اوریجن کا بھی ذکر ڈال دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی بندہ باہر رہ گیا اس میں سے سو مسئلہ یہ ان سارے ایشیوز کا ہے کہ جب ہم پہ جو الزام لگے وہ انسیڈنٹلی ہم پہ تو الزام ہیں ایک سیکنڈ انسیڈنٹلی ہم پہ تو وہ یہ چیزیں سب الزام ہیں کے سامنے جا کے چیزیں کھلیں گی کم کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں جیسے مثال کی طور پر یہ ابھی ابھی مراد صاحب کو میں ابھی آپ بات کرنے کا پوچھیں ان سے یہ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کم لوگوں کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ پی ٹی آئے خود یہ بات کرے گی اور اگر نہیں کرے گی تو پھر میں کرلوں گی آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں جن کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں آپ کے پارٹی میں سے جن کے پر الزام ثابت ہو چکے ہیں دیکھیں شہزاد میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور میں جتنا جانتا ہوں کہ پرامنشرت صاحب کے سابزادِ حسین نواز نے اقرار کیا ہے کسیس کا سنیں کہ یہ اپشور کمیاز میرے ہیں اور یہ جو فلیٹس ہے لندن میں ہے وہ میرے ہیں اس سے پہلے ان کے سابزادی انکار کر چکی تھی تو میں تو اقرار بھی سن چکا ہوں اور انکار بھی سن چکا ہوں میں پھر یہ بھی سن چکا ہوں انہوں نے بات کی کہ الزام انہوں نے لگائے الزام ہم نے نہیں لگائے آئی سی آئی جائے کے الزام لگے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت تین وزیراعظم رخصت ہو چکے ہیں اور ایک منسٹر شہزاد مجھے موقع لیجے گا ایک منسٹر رخصت ہو چکے ہیں اب انہوں نے بجائے اس کے جواب دے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے انہوں نے ایک اشتہار چلایا ایک خبر چلائی چپوائی کہ وہ ان کا نام ہٹا گیا گیا ان کا نام یہ نہیں تھا معافی مانگ لی اور پھر اس کے اوپر پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے انہوں نے اشتہارات چلائے پھر اس کے بعد آئی سی آئی جائے کے ڈائریکٹر آپ کے پروگرام آپ کے ٹی وی چینل پہ اور ایک دوسری چینل پہ آکے انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے معافی مانگ گیا اور بلکل مانگر معافی کا اس خبر میں بھی ذکر نہیں وہ چیز کلیریفائی ہو چکی ہے معافی کا نہیں ہے اس میں معافی کا نہیں لکھا میں نے مزدفہ پڑھ دیئے غلطی کا تصدیل کر کے واپس لگا ہے سنیں سنیں آگے سنیں آگے سنیں شہزاب میری بات کمپلیڈ ہونے میں آتا ہوں اس کے اوپر دیکھیں آپ کے اوپر یہ الزامات لگے ابھی انہوں نے بات کی کہ ٹی و آرز اور ان کے اوپر تحقیقات ہوں گے چاہے سپریم کورٹ چیف جسٹس چاہے تو وہ پرامینشن صاحب کی فیملی کو پہلے بلا سکتے ہیں آپ نے جو ٹی و آرز بنائے ہیں 1947 سے لگے 2016 تک کے سبکہ کرے کس طرح ہوگا آپ تو ٹرک کی بٹی کی پیچے لوگوں کو لگا رہے ہیں ہم تمام پارٹیز اس وقت کیوں مل رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے سپیشل لیجسٹیشن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے دو چیزوں کا جواب دیں ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے اعتراض اس لیے ہے ٹی و آرز سے کیونکہ اس میں آپ کے لوگ بھی پھستے ہیں کیا یہ بجا ہے یا نہیں ہے تریکین صاحب کا کون پھستا ہے اب یہ نام نہیں لے رہی لیکن آپ کو پتہ کسی دنوں سے ترین صاحب کا نام علیم خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے ہم میں پرامینشن صاحب سے کیا چاہتا ہوں میں بہت ایسی تھی پاکستانی پہلی یہ بتا دیں اس کا جواب تو دے دیں میں پرامینشن صاحب سے بہت ایسی تھی پاکستانی شہری کیا چاہتا ہوں میں وہی چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے جانگیری تنین صاحب کا نام لیا اگلی دن وہ آئے اور انہوں نے یہ ساری تفسیرات آپ کے سامنے رکھے کہ پانچ سال میں میں نے ستائیس کرو کا ٹیکس دیا دوسرا ہے کہ میری جو کمیل ہے انہوں نے گیارہ بیلین کا اور دوسرے نے ایک بیلین تریاسی کرو کا ٹیکس دیا نمبر وان دوسرا دوسرا انہوں نے اپنے سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے سارے نہیں رکھے اس جنہوں نے ڈون رائٹ آف کے حوال سے بات نہیں چاہتا میں ایک چیز میں بسنا نہیں چاہتا کیونکہ ایشو جو ہے میں اس پر آنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی جواب دے رہا ہوں کہ کم از کم میرا وزیرعظم اس ملکہ وزیرعظم کم از کم اتنا تو کرے کہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے آگے آگے شہزاد بات کمپلیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے دو تین میری جو اس کی سوال کے اوپر سوال آ رہے ہیں دیکھیں ہم اس وقت ایشو کیا ہے آپ کی وارس دیکھ کر رہے وہ تمام جماعتیں کس چیز میں متفق ہے پوری دنیا آپ سے کیا سوال کر رہی ہے اس وقت میرے پرائم منشٹر پوری دنیا میں اخبار ہو کیوں بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سوال یا نشان ہے پانامہ سپیسیفک ہونا چاہیے آپ اس کے لئے جوڑیشن کمیشن مانائی باقی آپ کا نیب ہے اس کے اولی سے میبی آمنمنٹ دے چکا ہوں اپنے پارلیمنٹ کے اندر آپ کی ادھاری موجود ہے اور ایک اور چیز جب میرے ملک کا وزیر داخلہ کڑے ہو کے پرس کانفرنس کرے گا اور کہے گا کہ میرے پاس آپ وزیشن لیڈر کی پائلے پڑی ہے میں انتظار کر رہا ہوں میں اس میں وزید بات بھی کرتا ہوں ایک بریک میں جانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو کلاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ریکمینڈیشن دی تھی اس میں ایک بڑا اہم نکتہ تھا اس میں نکتہ یہ تھا کہ چودہ دن کے اندر ایک جوائنٹ سیشن بلوائے جائے پارلیمنٹ کا اور اس سیشن میں وزیراعظم صاحب آئے اور 1985 سے جس وقت چیف منسٹر بریندن پنجاب کے اس وقت سے لے کے آج تک کے تمام اصاصے اپنے بھی اور جو ان کی فیملی کے اصاصے ہیں ان کو ڈیکلیئر کریں ان ٹیکسز کو ڈیکلیئر کریں یہ وہ مطالبہ ہے جو یہاں پر بیٹھ کے ہم بھی ایک عرصے سے کر رہے تھے کہ برطانیہ میں بھی یہی ہوا تھا وزیراعظم صاحب آئے اس کمیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پارلیمنٹ میں آکے سب بتا دیں تمام جو سوالات ہو رہے ہیں ان کے اصاصوں کے حوالے سے ان کے ٹیکس کے حوالے سے وہ آ کر پیش کر دیں بیان کر دیں اس سے کیا اعتراض ہے پی ایم ایل این کو اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین انوشہ رحمان اور مراد سعید صاحب مہاسترات پروگرام میں موجود ہیں ایک بڑی مناسب تجویز آج پیبلز پارٹی نے دی ہے جوائنٹ سیشن بلائیں وزیراعظم صاحب سے جو جو سوال ہو رہے ہیں ان کے اصاصوں اور ٹیکسس کے حوالے سے آ کر وہ بیان کر دیں نائنٹین ایٹی فائف سے لے کر اب تک کہ کیا کیا ہے یہ مراسب فورم ہے پارلیمنٹ پہلے بھی آپ نے دھرنے کے دنوں میں جوائنٹ سیشن بلائے تھا یہ کرنے میں حرج کیا ہے کباہت کیا ہے پہلے شہزاد میں تھوڑا سا میرا بھائی ہے مراد اس نے کچھ دو چار باتیں کہی ہیں ضروری ہے کہ میں ان کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں ایک تو ترین صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو فیکٹس ان کے سامنے تھے کچھ باتیں ان کو بھی نہیں بتائی گئیں جو ان کی جو تاندیا والا مل تھی اس پہ تقریباً سات کروڑا کا کرزہ ماف کروائے ترین صاحب نے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی کرزیں ماف کرائیں سوال یہ اٹھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کرزیں ماف کرواتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم دے نہیں سکتے دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ہم نے کروڑوں روپیہ ملک سے باہر کما کے بھیجا جس سے ہم نے پھر آفشور کمپنی بنائی اور پھر ہم نے اپارٹمنٹس خریدے یا گھر خریدا یا جو بھی انہوں نے خریدا تو آپ ایک پوزیشن لینا یہ کیسے ہو گیا کہ ایک طرف آپ اتنے غریب ہو گئے اتنے فقیر ہو گئے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو بینکوں سے آپ نے کرزے میں لیا وہ آپ نے واپس نہیں کیا میں یہ اسے پوچھتے تھا اور دوسری طرف آپ نے جا کے کروڑوں عربوں آپ کہتے ہیں میں کماتا ہوں میں اتنے عربوں ٹیکس پی کرتا ہوں یہ تضاد ہے آج اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھی جھانگیر خان ترین پہ نہیں ہے وہ وزیراعظم صاحب پہ بیٹھنی ہے مسئلہ حکومت کے لیے ہے سب چیزوں کا مسئلہ ہے مسئلہ اس وقت اوورال کرپشن کو جو پولٹسائز کر کے بات کی جا رہی ہے دیکھیں کہ وزیراعظم صاحب پہلے پیش ہونے کے لیے تیار ہے دیکھیں دوسری بات یہ ہے یہ جو ہے آج پارلیمنٹ والی تجویز جو ہے جو ہے جوائنٹ سیشن میں اس سے کبھات کیا ہے اس سے کیوں بھاڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پوٹریے کیا جاتا ہے دیکھیں نا الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے جب ہم بات کرتے ہیں فورمز میں ہونروری بل میمبر ہیں میں نہیں ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ خدمت کا موقع دیا ہوا ہے کہ اقبال جرم کس چیز کا کر لیا اور کس نے اقبال جرم کر لیا ایک سمپل فیکٹ ہے ایک فیکچول پوزیشن ہے اور ترین صاحب ان کے اپنی پارٹی میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ آفشور کمپنی بنا کے ہی پراپرٹیز کو وہاں پہ یوکے میں یہ رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اور کبھاتے ہیں ترین صاحب is not important وزیراعظم صاحب کے ساتھ ترین صاحب کی کوئی value نہیں ہے دوسری باتیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن defend نہ نہ کریں پھر ان کو اگر آپ ان کو defend نہ کریں اگر آپ ان کو اعتماد ہے کہ وہ clean ہے جی بلکل نہ انہوں نے بتایا آپ کو تو پھر آپ ان سے کیوں نہیں کہتی کہ پارلیمنٹ میں آگے آپ نے اپنی صفائی دے دیں میں ارز کروں دیکھیں ہم اس فقط لیگل ایشوز کو debate کر رہے ہیں کہ جی آفشور کمپنی legal ہے جو پیسہ باہر گیا وہ legal ہے آپ legality کے لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے judicial commission کے اوپر تو آپ اس legality کو debate ہو رہے دیجئے آپ judicial commission کے سامنے اخلاقی طور پر انہوں نے اپنا case present نہیں کیا ہے میں صرف یہ پوچھا ہوں یہ وہ سمجھتے ہیں جب دھرنا تھا joint opposition بیٹھی joint session تھا joint session بیٹھا سات دن تک دھرنے کے خلاف بات دھرنے میں سے ہوا نکال دی پارلیمنٹ کے joint session نے پھر joint session بلائیں وزیراعظم صاحب تقریر کریں معاملہ ہی ختم ہو جائے گا سارا اگر آپ joint session کی طرف جائیں گے تو آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ commission سے بھاگ گئے پہلے opposition نے اپنا پورا زور لگایا ابھی ان کے مطالبے پہلے ان کو متحد تو ہونے دیں ایک مطالبے پہ تو پہلے خود متحد نہیں ہے opposition ان کو پہلے کسی ایک پیج پہ آنے دیں ابھی تو یہ آپس میں لڑ مر رہے ہیں ان کو پہلے آپس میں کٹھا ہونے دیں دیکھیں پہلے ان کا مطالبہ تھا سپریم کورٹ کے حاضر سربس جج کے سامنے commission بنانے کا کیا چاہتے ہیں فیصلہ judicial commission کے ذریعے ہو یا سڑکوں پہ ہو judicial commission کے ذریعے ہی ہو اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر chief justice کہے تو ہم prime minister صاحب کی family پہلے پیش ہو سکتی ہے judicial commission اور chief justice صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ جو تیو آرز آپ نے گھر میں بنائے ہیں اسی کی روشنی میں کریں گے اسی لیے اپوزیشن اکٹی ہوئی ہے کہ اس کی لیے جس طرح دھرنے کے دروں میں آپ نے ordinance کے ذریعے آپ قانونسازی کی اسی طرح قانونسازی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یہ حضر پارلیمنٹ کا روح کیا جائے گا سنیں اگر آج جو میٹنگ میں ہوئی ہے میں آپ کو سمجھاؤنا ایک تو میں نے اس کا جواب دے دی کہ اگر یہ چاہتے ہیں اور بلکل سیریس ہے اور prime minister صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کب آتے ہیں یہ پاناما سپیسیفیک ہے prime minister صاحب کی family پیش ہو جائے ٹرک کی باتی قوم کو کی پیچھے قوم کو نہ لگائے دوسری بات پھر جانگیرتنین صاحب کی اوپر آگئی میں نے جواب دینا ہے دیکھیں ایک چیز ہے کہ جانگیرتنین اچھا ہوتا ہے بڑا شریف ہوتا ہے علیم خان بڑا اچھا ہوتا ہے شریف ہوتا ہے انہیں ایکس وائس کا الیکشن آجاتا ہے علیم خان بورا لودرہ کا الیکشن آجاتا ہے جانگیرتنین بورا لیکن فرق کیا ہے فرق صاف ہے کہ اپنی الزام لگائے وہ قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے پیش ہو کے یہ کہا کہ یہ ٹرانزیکشنز ہیں اسی بینک کے چینل ہم نے بھیجے اتنا ٹیکس ادا کیا لیکن پرامنیشن صاحب ایک مہینہ ہو گیا شہزاد بھی تک گیا مراسید بھی تک گیا ایوان تک گیا بیس کروڑ عوام تک گئی ایک سوال ہے پرامنیشن صاحب پیسہ کھاسی آگیا سعید غنی صاحب سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے سعید غنی صاحب استیفے کا مطالبہ اب تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ہارڈ لائن پیپلز پارٹی نے اب کیوں لی ہے کہ وزیراعظم صاحب سٹیپ سائٹ کر دیں ریزائن کر دیں ایک تو جو آپ نے تقریر اگر سنی ہو گلاون صاحب کی تو انہوں نے اس میں ریفرنس بھی دیا نواز شریف صاحب کی اس تقریر کا جس میں وہ گلانی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اب ریزائن کریں اور عدالتوں سے کلیرو کرائیں اور دوبارہ اپنا عوضہ سنبھال لیں تو اگر نواز شریف صاحب نے ایک سٹینڈرٹ تے کیا تھا گلانی صاحب کے لیے تو وہ اپنے اوپر خوب کیوں اپلائے نہیں کرتے ہیں دیکن وہ گلانی صاحب نے دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے مسئلے کو ایک مہینے سے زیادہ کارسہ گزر گیا ہے لیکن وزیراعظم صاحب جس قسم کے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح اس مسئلے کو پھلکل ایک کنوے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسے جو لوگوں کے شکوک و شباعت ہیں اس میں تقویت آ رہی ہے اور ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ جو باتیں تو کر رہے ہیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں وہ شاید کافی اس پر حقیقت پر مبنی ہیں لہٰذا اگر آپ کے شکوک و شباعت میں زیادہ پختگی آ جائے تو پھر یہ مطالبہ کرنا غلط تو نہیں ہے آج جو تمام پارٹیز جو ہے وہ تو اتفاق نہیں کر رہی ہے اس چیز سے کہ وزیراعظم صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے ایک سوال یہ جواب دیتے ہیں دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کس حد تک جائے گی اس مطالبے کو منبانے کے لیے کہ وزیراعظم صاحب استیفہ دے دیکھیں ایک پہ یہ کہ جب نو جماعتیں کٹھی بیٹھتی ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نو جماعتوں کا اگر الگ الگ موقف ہے تو پھر وہ کسی نو کے نو مطالبہ پر ان پر اتفاق ہو جائے تو اتفاق جس بات پر ہوا ہے وہی مطالبہ تمام جماعتوں کا ہے جو آج آپ کے سامنے آگئے ہے اور یہ کسی جماعت نے نہیں کہا کہ استیفہ نہیں دینا چاہیے کئی جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ ابھی دینے کا مطالبہ کرنا چاہیے کئی کا یہ خیال تھا کہ ابھی فیل وقت نہیں کرنا چاہیے تو استیفہ کی بات سب نے کہی لیکن ٹائمنگ مختلف تھی لیکن اتفاق اس میں ہوا کہ فیل وقت جو ہے جو اور مطالبہ تھے وہ سامنے رکھے جائیں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کس حد تک جائے گی جیسے مثال کے طور پر تحریک انصاف کہتی ہم تو رائیونٹ جائیں گے دھرنا دیں گے پیپلز پارٹی سٹریٹ ایجیٹیشن کرے گی یا کوئی اور اقدام اٹھانے کی تیار ہے ہمارا آئندہ کا فیصلہ اس بات پر منصر ہے کہ وزیراعظم صاحب اور حکومت جو ہے وہ کس طرح سے اپوزیشن کے مطالبات کو ٹیکل کرتے ہیں اگر تو انہوں نے سنجید کی سے ان کو لیا اور نیک نیتی دکھائی اور کوشش کی کہ جو نواشری صاحب کی فیملی پر ارزامات ہیں اس کو وہ کلئر کرائیں تو پھر تو شاید کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ آگے جائیں ہم انتظار کریں گے اس تحقیقات کا لیکن اگر حکومت نے اسی قسم کے ہیلے بانے کیے تو پھر ظاہر ہے آپ لوگوں کے جو ضابطہ کار اس میں یہ نکتہ بھی تھا کہ انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک جو بھی اساسے اور ٹیکس ہیں وزیراعظم صاحب ان کی فیملی کہ وہ آ کے اسیمبلی میں جوائنٹ سیشن میں آ کے پیش کر دیں کیا وجہ آپ کے خیال میں کہ حکومت یہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ دھرنے کے دنوں میں ہم نے دیکھا جوائنٹ سیشن ہوا تھا فرق یہ کہ اس وقت آپ طریق انصاف کے ساتھ نہیں تھے آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو حکومت کیوں نہیں بلا رہی جوائنٹ سیشن اس حوالے سے لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جس سے یہ یقین ہو رہا ہے کہ جو حکومت کے محادیان آشریف صاحب پر جو مالی معاملات ہیں وہ درست نہیں ہیں اگر تو وہ اسی طرح ساتھ سترے ہوتے جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک لمحہ بھی وہ ضائع کرتے اور وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے انوشہ صاحب اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گی دیکھیں سعید گانی صاحب اس بارے میں زیادہ واقع ہے مجھ سے کہ پرائر منسٹر نے اپنے احساسے تو آرڈی ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں اور یہ احساسے ہر ممبر پارلمنٹ ڈیکلیئر کرتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو بار بار ریٹوریک ایک سامنے آتی ہے کہ احساسے ڈیکلیئر کریں احساسے تو تو بتا نہیں بھائیے میرا یہ مراد کہتا رہتا ہے کہ یہ گھر میں بنا کے لئے ہیں چلیں جو آپ نے گھر میں بنائے ہیں ٹی او آرز اب وہ سامنے تو لائیں نا اب ہر ایک نے اپنے اپنے ٹی او آرز بنا لیا اور پھر میڈیا کو ریلیس کریں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں پڑے میں میرے پاس میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ان کا موقف جو ہم پہ الزامات لگے ہم نے وہ ڈال دیے اور ہم نے خان صاحب نے کہا گھر نہیں جائیں گے پھر آپ جیل جائیں گے وہ کون ہوتے ہیں کہنے والا لیکن بات تو صحیح نا اگر کوئی چیز ایسی ساکتی تو پھر گھر تو نہیں جائیں گے وہ پہلے اپنے خیبر پختونفہ کو ٹھیک کریں وہاں پہ تصا آپ کی جو ان کا جو کمیشن اس کو تعدہ لگاو ہے وہ پہلے اپنا صوبہ ٹھیک کر لیں اپنا صوبہ کے اندر چیزیں ٹھیک کر لیں اب تو اس کے بعد وہ بات کریں سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گوشوارے تو جمع ہوتے ہیں جب بھی آپ الیکشن لڑتے ہیں ہر سال ایسیڈ لائبلیٹیز دی جاتی ہیں تو پھر وہاں سے دیکھ لیں کہ کتنے اساسیں وزیر آزم صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ آ کے سیشن میں پیش کریں بالکل ان کی بات درست ہے کہ ہر سال ایسیڈ کے ڈیکلیشن دینا پڑتا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف ان سے یہ پوچھئے کہ جو کیپٹن سفدر ایمینے ہیں انہوں نے اپنے جو اساسی دیکھلے کی ہیں کہ اس میں انہوں نے مریم نواز شریف کے جو افشورر آنس کے ذریعے جو پروپرٹی لینڈن میں اس کو دیکھلے کیا ہے نہیں کیا میں جواب دیتا ہوں میں نے دیکھے ہوئے نہیں کیا نا نہیں کیا اس کا مطلب یہ وہ اونر نہیں ہے کچھ تو ہے نا جی ان کے نام پہ جو بھی ہیں وہ لکھنا تو چاہیے دیکھیں نا یہی باتیں آنے دینا جوڈیشل کمیشن کے سامنے اسی لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو آپ لوگوں کے مطالبات ہیں پہلے تو متفقہ پیش کریں اگر میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں ایک روپیہ پڑھائنا تو مجھے وہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے بلکل تو رست فرما رہے ہیں بلکل تو رست فرما رہے ہیں اگر وہ ان کا کوئی بھی رول ہے چاہے وہ ترسٹی ہیں چاہے پینیفیشری ہیں لیکن منشن تو کیا جانا ضروری ہے کہ یہ پروپرٹی ہے جس کے اندر ان کا کوئی بھی انٹرسٹ ہے انہوں نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے میں ایک بریک لنوں مراد مجھے پتا آپ کچھ دکھانا چاہے مجھے ایک بریک اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین مراد صحیح صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے کرتے ہیں پھر میں آج جو پریس کانفرنس کی انوشہ رحمان صاحب نے اس پر بات کرنا چاہوں گا ابھی آپ نے سناکنہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا نام نہیں ان کی کوئی کپ نہیں نہیں میں نے کہا کہ وہ ٹرسٹی ہیں ٹرسٹی ہے نا آپ لوگ انکار کرتے ہیں اس کپنی کی جو اونر ہے نا وہ کون ہے ان کے سابزادے خود اقرار کر چکے ہیں ان کے بھائی اقرار کر چکے ہیں نا کہ ہماری ہمشیرہ مریم نواز جو ہے وہ ہے منیروہ کا اگر آپ بات کریں نیلسنہ اور نیسکول کا آپ نے سنا ہوگا اس کو اون کون کرتا ہے منیروہ تو اب منیروہ کے اندر اس کا اونر کون ہے اور یہ کون اون کرتے اس کپنی کو یہ مریم نواز صاحبہ کی سگنیچر ان کے ایڈریس ان کا پاسپورٹ یہ ساری چیزیں اس کے اندر نمبر ون نمبر ٹو ابھی بات ہوتی ہے کہ الزامات لگے سازش کی بھی بات ہوتی ہے چند چیزیں تھے کہ شہزاد چند سوال تو اٹھتے ہیں نا کہ تین وزیراعظم وہ پاگل تھے کہ وہ روست ہو گئے کیونکہ آئی سی ایجے تو ایسی بھی سازش ہی کر رہا تھا نا تو روست کی ہو گئے سپین کا وزیر جو تھا وہ پاگل تھا وہ چلا گیا ایک سازش شکار ہو گیا ڈیویڈ کیمرون پارلیمنٹ کے اندر اپنے اپوزیشن کے ٹف سوالوں کے جواب دیتے ہیں تمہار اب چیزیں رکھتے ہیں سامنے کیوں دیتے ہیں کیونکہ سازش نہیں سازش نہیں تھی پورے دنیا کے اندر تحقیقات ہو رہی ہے دو مختصر سوال شہزاد ہم پھر بار بار ریپیٹیشن میں چلے جاتے ہیں چند چیزیں آپ سننے ہیں ہکومت کے طرف سے کہ اپوزیشن کے فائل ہے ہمارے پاس پڑھی ہے پرویز خرشید شاہ کی یہ نہیں تو دنی صاحب نے کہا کیا حکومت بلیک میل نہیں کرنے کے لیے ہوتے لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے کیا آپ پنجاب میں آٹھ سال سے اور پاکستان کے اندر ہو فاقی حکومت تین سال سے آپ کے پاس ہے سننیں سنیں چیزار تین سال سے آپ کے پاس ہے آپ کسی کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے تحقیقات تب تک نہیں ہوگی خالد مقبول صدیقی صاحب مہارے ساتھ موجود ہے وہ بھی آج اجلاس کا حصہ تھے بہت بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب وقت دینے کے لیے ایک مطالبہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب استیفہ دے دیں اس پر ایمکیو ایم کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا آپ سمجھتے کہ استیفہ کی ضرورت نہیں ہے نواز شریف صاحب کے دیکھیں آج جو ہے وہ تمام اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس تھا اور اس کا مشترکہ علامیہ بھی جاری کر دیا جائے جاتا ہمارا تعلق ہے ہمارا سارا موقع میں کہا ہے کہ ایک موقع ملا ہے پاکستان کو کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن اس کو اس معاملے کو قطعی طور پر پولٹی سائز نہ کیا جائے یعنی کہ سیلیکٹیو جسٹس کی بھی بات کی جائے گی سیلیکٹیو اتحسات کی بات بھی کی جائے گی یہ معاملہ کبھی اگر ہم اپنے سیاسی ایجنڈوں کو اس کے تحت بڑھانا چاہیں گے وہ بھی یہ متاثر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے کی مخالفات اور حمایت سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ سب مل کر وہ احتمام کریں کہ ایک ایسی تحقیقات کا آغاز ہو جس پہ پورا پاکستان اپوزیشن حکومت تو چھوڑی پاکستان کے تمام عوام اس پہ یقین لائیں اتمین ہو اور صحیح معنوں میں کساب شروع ہو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اکروس دی بورٹ اکاؤنٹبلیٹی ہو تو مطلب آپ وہ طالبہ نہیں کر رہے اس طریقے کا جس طریقے سے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے دیکھیں آج مشترکہ اس میں تو انہوں نے بھی نہیں کیا جب جو اشنوائی الامی آیا ہے اس میں نہیں کیا ہے اس لیے میں آپ کے جماعت کا موقف جانا چاہا ہوں آپ اپوزیشن کا اسی کو موقف سمجھئے ہو سکتا ہے کسی کا یہ موقف ہو کسی کا نہ ہو اپوزیشن کے بعد نتیجے پہ اور نکتے پہ متفق ہونا پڑا ہو سب کو اور یہی جو جو لوجک ہے پریویل اسی نہیں کیا صحیح آپ کا موقف ہم تک پہنچیا خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک جلسہ جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس میں بدنظمی ہوئی تھی اس حوالے سے آج انوشہ رحمان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی میں ذرا سنانا چاہوں گا اس سے پہلے عمران خان صاحب نے دو دن پہلے کیا کہا تھا کہ جب جلسہ ہوگا تو خواتین کو باقاعدہ تحفظ دیا جائے گا ذرا سنیے اچھا میں اپنی خواتین سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں پھر سے ہم اسلام آباد میں کراؤڈ کو ہینڈل لنگ کر سکے میں معذرت چاہتا ہوں اب ہم ایسی زبردست آپ کے لئے آپ کر رہے ہیں ایسی زبردست انشاءاللہ جو ہماری ابریجمنٹس ہیں آپ کو میں گیرنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی قسم کا آپ کو کوئی تعمی کر سکے گا جے گیرنٹی لیدے خان صاحب نے لیکن کل بھی بدنظمی ہوئی ہے اور آج انوشہ رحمان صاحبہ نے پریس کل کے یہ کہا کہ عورتوں کو جلسے میں نہیں جانا چاہیے اگر ان کو تحفظ دیکھیں ایک چیز آپ رسپانڈ کر دینا دیکھئے جو ٹرسٹی اور بینیفیشل اونر کے کانسپس کو لیگلی اور ٹیکنکلی سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو چاہیے کہ پہلے یہ جا کے پہلے پڑھ لیں قانونی نقطہ نظر سے ایک آغذ لہرانہ میرے بس بات نہیں یہ ضروری ہے ان کا بھائی بھی غرق بھائی نہیں کر رہا تھا ایک سیکنڈ جو لوئر ایک فائیڈیوشری رسپانسیبیلیٹی جب مرتی ہے اس کو تو وہ مالک نہیں بن جاتا چیزوں کا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ چیزیں جو لیگلی اور ٹیکنکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کمیشن کے سامنے ان کے کہنے کے اوپر آ جائے گا یہ یہاں بیٹھ کے ابھی پرائیم منسٹر سے یہ پرائیم منسٹر کے بچوں میں آگئے ہیں ایک چیز ہے کہ ہم نے وہاں پہ سیکیوریٹی بھی دیتی ان کے لئے الگ انتظامات بھی دیتی لیکن پان دس بیس تیس بندوں کو گزا کے بیت دینا اس سے معاملہ خرابی ہو جاتا ہے دو چیزیں مسلمین نور کے تحقیقات ہیں ہم نے آج ان کے اوپر میری آر سنجھے ہم نے ریپورٹ بھی کی ہے ہم پولیس ٹیشن بھی گئے ہیں وہاں پہ ہم ایف آئی آر بھی لانچ کر رہے ہیں اور آج ہم گئے بھی ہیں ایک چیزات رکھیں جو آج زبان استعمال کی گئی ہے تلال کی طرف سے ان کے وزراء کی طرف سے اور پنجاب کی ترجمہ کی طرف سے کہ ٹانگیں توڑ دیں گے میرے خان سے خان صاحب پہ مرنے والے خان صاحب میرا پخر ہے میرا غرور ہے میری طرح بہت سارے جلوگ ہے وہ خان صاحب پہ جان دینے کیلئے تیار ہے یہ ٹکراو چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تُو ان کو بھی لڈوبیں گے یہ لہیچے نہیں چلیں گے اپنے لوگ تھے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی ترجمہ کی بات کر رہا ہوں میں نے سنا ہے آپ کیا چاہتے کہ ایک لیڈر کی نے اس قسم کی زمان استعمال میں بلکل نہیں ہونی چاہیے دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے نہ زہیم قادری صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ٹانگیں توڑ دیں گے نہ خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے میرے ساتھ سوپ بیک چوہ بیٹھا ہوا تھا دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے بلکل غیر پالیمانی ہے آپ صحیح کہیں ایشو صرف اتنا ہے کہ اس ملک میں بچیاں اور عورتیں اور مائے اور بہنیں بڑی مشکل سے سیاست میں حصہ نکلیں گھروں سے نکلیں بڑے مشکلوں سے اور یہ جو اتنی جدو جہد کے بعد عورت گھر سے نکلتی ہے سیاست میں حصہ لینے کے لیے اس کے دروازے نہ بند کریں اس میں تیرکی صاحب کی بہت بلی کنٹیبیوشن ہے ہماری مائے بیٹیا ہے بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے خود ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کے اپنے پندرہ سو رزاکار دیئے جنہوں نے پہلا سرکل آف سیکیورٹی وہاں پہ بنایا یہ ان کے بچے ان کے سب کی تصویریں موجود ہیں سب ریکارڈ کے پر موجود ہیں یہ ثابت ہو جانا چاہیے ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ انہی تصویروں کو جو ٹیلی چینل پہ آئے ہیں اسی کیوں پر تقیقات کر رہے ہیں بلکل یہ بات غیر مناسب ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ہم اٹھا کے دوسروں کے اوپر عزام سراشے کریں اور جنہوں کو تحفظ دینا ان کا فرض ہے میں ان کو انفارنیشن دیتا چلوں کہ آج ہم گئے اس کی وزیر قانون کی فسلیٹیر کریں انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان بھی شانوری تب کی یہ ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ جو بچیاں آئی ہیں ان کو تحفظ دینا ریاست پولیس کی بھی ذمہ داری ہے لہجیسی کھونے چاہیے گھانیا نہیں دینی چاہیے مجھے پروگرام وائڈ اپ کرنا ہے طریقہ انصاف کا ایک نکتہ نظر ہے اور پی ایم ایل این کا ہے لیکن یہ ثابت ہونا چاہیے کہ وہ لڑکے کون تھے جنہوں نے بدتزبی کی وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی اس کو ثابت ہونا چاہیے پروگرام کا فیڈبیک کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ آپ موسیقی